اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آمیر اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیر ایجبوت اسیلز تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ جو مرگی ہیں ہماری سردیوں میں انڈے کیوں نہیں دے رہی ہوتی ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ آپ کو میں خوراک کے لیڈیوٹ بتاؤں گا کہ خوراک ہم نے جو مرگیوں کو کون سی یوز کرواری ہیں تو ہوتا ہیوں ہے کہ گرمیوں میں ہماری مرگی ہیں جہاں وہ انڈے دے رہی ہوتی ہیں لیکن گرمیوں میں جو انڈوں کی ضرورت ہے ہمیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس لئے ہمیں خاص فرق نہیں پڑتا ہے کہ مرگی کوئی انڈا دے نہ دے لیکن سردیوں جیسے سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں توقع ہوتی ہے کہ مرگی جو ہماری انڈے دیں پروپر طریقے سے Umaroos لڑھائی دسی اڈا دے اس لوگے لوگوں میں اپنے دنیا بھی کرواری انڈے پروپر طریقی کیشئ اٹھا ہے حضر بھی انشاء اللہ اگر کوئی انڈے دے مساری پرٹھندے ہیں آپ نے خوراک ان کو کیا دینی ہے تاکہ یہ انڈو پر آ جائے ٹھیک ہے جو بھی مرگی انڈے نہیں دے رہی ہیں تو بہت سی ویڈیوز پر پڑی ہوں گے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ یہ علاج کریں وہ علاج کریں یہ ٹریٹمنٹ کریں وہ ٹریٹمنٹ کریں لیکن آج آپ کو میں کوئی ٹریٹمنٹ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آج جس میں نے سیمپل آپ کو خوراک سے بتانا ہے کہ آپ نے خوراک ان کو کیا دینی ہے اور خوراک آپ انشاءاللہ وہ مسلسل یوز کروائیں گے تو جو یہ ہمارے برڈ ہیں ٹھیک ہے یہ مرگی ہیں ہمارے انڈو پر آ جائیں گی تو دیری نہیں کرتے ہیں آپ کو میں خوراک دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جس بھائی نے بھی میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلی سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آئے روز اس طرح کی اچھی اچھی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو دیری نہیں کرتے ہیں میں آپ کو خوراک پہلے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں برڈز کو ڈال کے بھی دکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو ایکز بھی دکھاؤں گا جو میری مرگیوں نے اب تک دیئے ہیں اسی خوراک کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو خوراک دکھا دیتا ہوں تو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ خوراک ہے اور بیچ میں جو ہے میں نے گندوم دانا ٹھیک ہے یہ دانا مکس کیا ہوگا ہے آپ کو کھانے کے لئے ان کو خوراک دینی ہے وہ اسی طرح دینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوراک ہے یہ دیکھ لیں اس طرح کے خوراک ہوتی ہے یہ آپ مارکٹ سے بائی کر سکتے ہیں ویٹرنیری سٹورز وغیرہ جو ہوتے ہیں پریندوں کے خوراک وغیرہ ملتی ہے میڈیسنز ملتی ہیں وہاں پہ آپ کو یہ خوراک مل جائے گی گندم تو آپ کو پتا ہے گھرن پہ بھی مل جاتی ہے لیکن یہ خوراک وہاں سے ملے گی ایک نو نمبر ہوتی ہے اور ایک تیرہ نمبر ہوتی ہے تو اگر تو آپ کا جو برڈ ہے وہ چھوٹا ہے مرگی ہے وہ آپ کی ایک کلو گرام سے کم ہے اس کا وزن کم ہے تو آپ جو ہے وہ پہلے اس کو انڈوں والی خوراک مت کھلائیں اس کو پھر نو نمبر آپ کھلائیں گروتھ والی خوراک اس کے بعد آپ انڈوں والی خوراک کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تو میں نے انڈوں کے لیٹیڈ آپ کو بتایا ہے تو انڈوں والی خوراک کھلائیں گے ہم برڈز کو کیونکہ ہمیں انڈے چاہیے ہوتے ہیں مرگیوں سے تو بیچ میں آپ دانا مکس کر سکتے ہیں میں تو بلکل ایسے ہی دانا مکس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور تیرہ نمبر آپ خوراک انڈوں والی ویٹنری سٹور سے بائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو گروتھ والی چاہیے تو آپ نو نمبر بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو تیرہ نمبر خوراک ہے تو میں اب پریندوں کے پاس جاتا ہوں ٹھیک ہے ان کو ڈالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اس کو بہت شونک سے ماشاللہ سکھاتے ہیں صبح میں نے ویسے ان کو ڈالی تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ چوزا ہے فوری آگے ماشاللہ سکھانا شروع ہو گیا ابھی میں دربے کے اندر بھی نہیں کیا ہوں تو ماشاللہ یہ بہت ہی شونک سکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں پریندے اندر ہے تو میں ان کے پاس لکھے جاتا ہوں تو ان کے بھی ریکشن دکھاتا ہوں خوراک سے لیٹڈ کے ان کو کتنی پسند ہوتی ہے تو یہ چیز آپ لازمی اپنے پریندوں کو کھلائے کریں جو ان کو پسند ہو اور جو ان کے لیے بنائے گئی ہو تو ناظرین جیسا کہ میں دربے کے اندر اپنے آگیا ہوں ٹھیک ہے تو پریندے بغیرہ میرے پاؤں کے پاس آگئے ہیں تو انہوں نے خوراک دراصل دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اندازہ لگا گیا دیکھیں سبا میں نے گندم میں ڈالی تھی خوراک بھی تو خوراک بھی زیادہ کھاتے ہیں یہ گندم کے نسبت تو اب میں ان کو ڈال دیتا ہوں ان کے پیٹر کے اندر اپنے ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جو میں نے خوراک ہے ٹھیک ہے تیرا نمبر خوراک دینی یا اپنے مرگیوں کو اپنی ٹھیک ہے میں اکثر مکس کر کے بھی دے دیتا ہوں نو نمبر اور تیرا نمبر کیونکہ کچھ مرگی ہیں جو ہیں اس طرح آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی مرگی چھوٹی ہے ٹھیک ہے اس کو انڈوں کے آنے کے لیے ٹائم لگے گا اور یہ مرگی ہے یہ بڑی ہے ٹھیک ہے اس لیے میں اکثر مکس کر کے بھی دیتا ہوں نو نمبر تیرا نمبر ٹھیک ہے اور یہ گندم تو ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو انڈوں کے لیے آپ تیرا نمبر ہی خوراک یوز کریے گا انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہوگا تو اب انشاءاللہ میں آپ کو ایکس دکھا جاتا ہوں یہ ایکس کے لیے میں نے ٹوکری یہاں پر رکھی تھی تو مزید اب ان کے لیے جگہ میں انشاءاللہ بناوں گا کیونکہ مرگی ہیں وہ انڈوں پر تقریبا اب کافی مرگی جو ہے وہ آنے والی ہیں اور کچھ آ گئی ہیں تو انشاءاللہ ان کی جو جگہ ہے وہ جب میں بناوں گا تو یہاں پر بناوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا تو ماشاءاللہ سبوہ شونک سے کھا رہی ہیں یہ تو اب میں آپ کو چلتے ہیں ایکس دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ میں نے خوراک ان کو کھلائی ہے تو انہوں نے ایکس دو دیئے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ ایکس ہیں دیسی ایکس ہیں پیور دیسی ایکس ہیں ٹھیک ہے جو میری مرگی ہیں وہ دے رہی ہیں ماشاءاللہ سے تو میں انہیں جسٹ جو خوراک ہے وہ ہی کھلا رہا ہوں دانہ کھلا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو جو میں نے بتا دیا اب تک تو انشال آپ یہ یوز کروائے تو انشال آپ کے جو مرگی ہیں وہ پروپر طور پر انڈوں پر آ جائیں گی تو انشال آپ کو کافی سے فائدہ ہوگا تو آپ کو اور کچھ کرنے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی مرگی ہیں جو ہیں ان کا جو وزن ہے وہ ایک کلو گرام یا تقریباً گیارہ سو گرام کا ہے تو وہ مرگی ہیں مرگیوں کو کھلا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ نیچے پر یہ گرا دیتی ہیں تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرگیوں کا ہم نے کون سے خوراک کھلانی ہے کس طریقے سے کھلانی ہے اس میں کیا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں تیرہ نمبر خوراک ان کو کھلا رہا ہوتا ہوں ایکس کے لیے ٹھیک ہے نو نمبر خوراک کھلاتا ہوں ان کی گروتھ کے لیے ٹھیک ہے جو تیرہ نمبر خوراک ان کو انڈے دینے کی سلائٹ پوری برپور رکھتی ہے ٹھیک ہے ہندڑ پرسنٹ سلائٹ رکھتی ہے تو آپ تیرہ نمبر ان کو خوراک لازمی کھلائیں ٹھیک ہے کیونکہ سردی ہوتی ہیں ان کا جسم اتنا گرم نہیں رہ پا رہا ہوتا ہے لیکن جو تیرہ نمبر خوراک ہے اس میں اتنی سلائٹ ہوتی ہے کہ یہ جو بڑز کو ہے وہ سردیوں میں سرد راتوں میں تیز ہواوں میں گرم رکھنے کی سلائٹ رکھتی ہیں تو انشاءاللہ جو اپنے آپ کی مرگیاں وغیرہ ہے تیرہ نمبر خوراک کھانے سے امید ہے کہ ہندڑ پرسنٹ نہیں تو تقریباً ایٹی پرسنٹ تو وہ انڈوں پر آ جائیں گی تو آج کی ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میں چائے کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ